اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج آپ کے خدمت میں خطات حامد اقبال خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اس میں الملک اللہ تعالیٰ کے اسم کی خطاتی کی گئی ہے تو الملک کا مطلب ہے بادشاہ ملک وہ ہے جو اپنی ذات اور صفات میں ہر موجود سے مستغنی ہے اور ہر موجود اس کا محتاج ہے بندہ ملک مطلق نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہر چیز سے مستغنی نہیں ہے اگر باقی چیزوں سے مستغنی ہے تو باہر صورت اللہ تعالیٰ کا ضرور ہمیشہ کے لئے محتاج ہے الغرس بندہ کی خاص سلطنت اس کا دل اور قالب ہیں اور فوج اس کی شہوت اور خواہشات ہیں اور رعیت اس کی زبان آنکھیں ہاتھ تمام جوارے ہیں جب وہ ان پر قابض ہو جاتا ہے اور وہ تمام آزا اس کے مطی ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے عالم وجود میں بادشاہ بن جاتا ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ یہی وہ لوگوں سے مستغنی بھی ہو جائے اور لوگ اپنی فانی اور باقی زندگی میں اس کے محتاج ہوں تو وہ روح زمین کا بادشاہ ہے اور یہ رتبہ انبیاء علیہ السلام کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہے جبکہ دوسرے لوگ تمام کے تمام ان کے محتاج ہیں کسی عارف کی یہ گفتگو قدر درست ہے جو اس نے ایک امیر آدمی سے کی امیر نے عارف سے کہا مانگ جو مانگتا ہے یعنی جو چاہتا ہے مانگ عارف نے کہا تم کس مرتبہ پر مجھے کچھ عطا کرنے کا دم مارتے ہو حالانکہ میرے وہ غلام تمہارے آقا ہیں امیر نے دریافت کیا کہ وہ کون تو عارف نے کہا حرص اور خواہش نفسانی میں ان دونوں پر مسلط ہوں یعنی میں ان دونوں کا آقا ہوں جبکہ وہ دونوں تمہارے آقا ہیں تو اس کے فوائد یہ ہیں الملک اللہ تعالیٰ کے عسم کے فوائد میں آپ کو بتاتا چلو یا ملکو یا ملیکو یا مالکو یہ اسما ہم مانی ہیں اور ہم صفات ہیں حضرت امام علی رضا رجی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اسما بہت ہی شریع العجابت یعنی دعا کی قبولیت کے باعث ہیں ان میں سے کسی عسم کو آٹھ ہزار مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے تو ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ تنگ دستی اور بے روزگاری کے لیے یا ملیکو نوے بار یا ملیکو سو بار یا مالکو اکانوے بار روزانہ پڑھے تو خلق خدا سے بے نیاز ہو جائے گا اور دولت دنیا اس کی جانب رجوع کرے گی اگر اسم ملک کو اسم قدوس سے ملا کر پڑھیں یعنی الملک القدوس مکمل پڑھیں دو سو ساٹھ مرتبہ پڑھیں تو اگر صاحب ملک یعنی صاحب عزت و اقبال ہو کاروبار اور ملازمت میں جس عہدے پر فائز ہو تو رب کریم اس کے ملک یعنی نصب کو قائم و دائم رکھے گا اور عزت و عزمت ملے گی اگر چنوے بار ہی پڑھے تو دل منور ہو جائے گا ڈیئر ویورز اور سبسکرائبرز مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ سب سے درخواست ہے کہ اسماع الحسنہ والی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایک نوبل کاز کا حصہ بنے اور آخر میں خاکسار حامد اقبال خان خطاب اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اس عمل کو میرے لئے زخیر آخرت بنائے آمین آپ تمام سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور نیچے کمنٹس میں اپنی کوئی رائے اگر آپ دینا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے بارے میں یا ہمارے چینل کو امپروف کرنے کے بارے میں آپ کوئی اپنی قیمتی رائے سے نوازنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیں موسیقی